بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم تو جس طرح کے آج کا ہمارا ٹاپک ہے سی وی بنانے کا طریقہ سی وی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا آپ خود کیسے تیار کر سکتے ہیں تو آسانی کے ساتھ آپ تیار کر سکیں گے اگر آپ کے پاس گھر میں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر موجود ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دینا بیل ایک آن پر بھی کلک کر لیں تاکہ مزید جو ویڈیو اپلوڈ کی جائیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں سے ایک دفعہ میں باندھ کروں گا تو ہم اوپن کریں گے میکرو سافٹ ورلڈ یہ میکرو سافٹ ورلڈ اکثر تقریبا سب کمپیوٹرز جنہوں نے رکھے ہوئے گروں میں ان میں ہوتا ہے تو میں ایک سی وی اوپن کرتا ہوں یہ کسی کی اور کی بنی ہوئی تھی فارمیٹ ہے ایک مثال کے طور پر فارمیٹ ہے میرے پاس تو یہ آسانی سے آپ اسی طرح کی سی وی اپنی ہوئی تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ سی وی کی کئی طرح کی ڈیزائن ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو آپ کسی طرح بھی بنا سکتے ہیں یہ چلو فرض کرو یہ ہمارے پاس ایک سی وی ہے تو یہاں پر ہم اپنا نام لکھ سکتے ہیں یہ نام دکھیں گے یہاں پر نیچے آجتا ہے یہ سب سے پہلے اوپر آپ نے اپنے نام لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آگے ہم کچھ کرتے ہیں دوسرا حصہ ہوتا ہے اوبجیکٹیو کا اوبجیکٹیو میں یہ ایک جیسے بنا بنا ہے پیرا ہی ہوتا ہے اس میں تقریبا یہی بات لکھی جاتی ہے کہ میں کوئی کام ڈونڈ رہا ہوں میرے پاس جو سکلز ہیں میں اس کو ڈیویلپ کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کر کے آپ کی کامپنی کو بھی فیدہ دوں گا اور اپنی سکلز کو بھی بہتر کر سکتا ہوں تو یہ تقریبا سب میں اسی طرح کئی ایک پیرا گراف شوٹا سا لکھا ہوتا ہے تو یہ لکھا لکھایا رہنے دیں اس کو چیڑیں یا اس میں اگر کوئی ایڈ کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے ہو تو یہاں پر نام لکھ دیں گے لو جی یہ میں نے ایک فرضی نام لکھا علی رضا تو نیچے آپ یہ اسی طرح بٹاتے جائیں تو یہ میں نے نام لکھتی ہے آگے ڈیٹ او برت ہے ڈیٹ او برت لکھنی ہوتی ہے اس کے بعد ڈومی سال کس زلہ کا ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد آجتا ہے ریلیجین مسلم ہیں غیر مسلم جو بھی آپ کا مذہب ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے نیشنیلٹی پاکستان نہیں یہ تقریبا سارے ہی پاکستان نہیں ہیں ہم تو میریٹل سٹیٹس آپ یہاں پر اگر شادی شدہ ہیں تو میریٹ لکھیں گے شادی شدہ نہیں ہے تو سنگل لکھیں گے فرض کرو ہے بچہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو ہم اس آئی این جی ایل ای سنگل اٹھا ہے تو یہ سنگل لکھا گیا ہے اسی طرح اپنا موبائل نمبر موبائل نمبر ایک ہے زیادہ ہے تو پھر یہاں پر کاما دے کر اگلا آپ کا دوسرا موبائل نمبر بھی لکھ سکتے ہو دو یا تین لکھ سکتے ہو آگے اڈریس ہیں اڈریس میں جو آپ کا اڈریس ہے موجودہ وہ آپ اپنا پتہ مکمل لکھیں گے جس میں بلج یا شہر کا نام یا گلی نمبر یا جو بھی ہے تصہیل اور ڈسٹک اس کے بعد آتا ہے آئی ڈی کار نمبر آئی ڈی کار نمبر میں آپ جو بھی آپ کا آئی ڈی کار نمبر ہے وہ ڈیشز میں ہے تھا آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ہو گئے یہ آپ کے پرسنل ڈیٹیلز ہوگی اب ایڈیوکیشنل کوالیفکیشن کیا ہے آپ کی یہ کھانا ہے ڈگری ڈگری میٹرک ہے یہ کون سا ہے کس سن میں آپ نے پاس کی مارکس کتنے لیے اور جس طرح یہ چار سو پچاسی بٹا گیارہ سو مارکس ہیں یہ کس یونیورسٹی یا بورڈ سے پاس کی ہے لہور بی آئی ایسی لہور اسی طرح آپ ایف اے اس میں ویٹنگ ریزلٹ ویٹنگ لکھا ہوا ہے تو آپ اگر اور زیادہ ہے تو یہاں پر آپ کلک کریں گے یہاں پر جس جگہ پر میں نے کیا ہے تو اس کو انٹر کر دیں گے انٹر کا بٹن دبائیں گے تو نیچے اور کانا آجاتا ہے اسی طرح آپ اس کو اور مزید بڑھا سکتے ہیں اگر کم کرنا ہے تو اس کو یہاں پر کلک کر لیں یہاں پر اور اس کو اس طرح سلیکٹ کر لیں سلیکٹ کر کے اس کو بیک سپیس کر دیں بیک سپیس تو بیک سپیس کریں گے تو آپ آ یہ لکھاوے شیفٹ سیلز یہ سیلز آپ قتم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اوکے کریں گے تو یہ دوبارہ قتم ہو گئے اب آگے آجاتا ہوتا ہے اس کے ایکسپیرینس ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے ایکسپیرینس آپ نے کسی جگہ پر کوئی کام کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ مکمل اس کا آہ لکھیں گے مثلا بانی یہ ورک ایکسپیرینس ایز آفیس وائی یعنی اندین ٹیکس ٹائل ملز ملتان روڈ یہ آپ جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے مثلا منہ دو منہ سال جتنا بھی آپ نے ایک جگہ پر کام کیا ہے تو وہ لکھیں گے پھر آگے دوسری جگہ والا الہدہ لکھیں گے تیسری جگہ والا الہدہ لکھیں گے یا ایک ہی جگہ پر کام جتنے دیر کیا ہے وہ آپ لکھ دیں گے جس عدے پر کام کیا ہے مثلا انہوں نے یہ جو لڑکا تھا اس نے آفیس وائی کے طور پر کام کیا لوگ یہ آگے ریفرنس ریفرنس پنچر اور ڈیمانڈ اگر یہ تقریباً ایک جیسا ہی لکھا جاتا ہے سکلز سکلز یا ہوبیز پلائنگ ریڈنگ بک سکلز ہے کمپیوٹر سکلز اگر ہیں آپ کے کمپیوٹر کے بارے میں تو یہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اور اس کو بڑا بھی سکتے ہیں یعنی اس طرح کی ایک سلائٹ نیچے آپ اور بنا سکتے ہیں اور اس میں تو اس کو بنانے کا یہ آپ اس طرح اس کو کریں گے تو آپ اس کو آگے بڑا سکتے ہیں اس کو بٹھا کر آپ نیچے ایک اور بنا سکتے ہیں دو جتنی ہوئی چاہیے وہ نیچے بن جائیں گے اس میں یہ کوئی ہیڈنگ دے نہیں ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں تو اس طرح کی آپ کی نیچے سی وی تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سیو کرنا ہے یہاں پر آپ اوپن کریں گے اور یہاں پر سیو ایز کر لیں سیو ایز کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو پیج کھلتا ہے نا اس میں ڈیسک ٹاپ ہے یا جس جگہ پر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں سیو کر کے اس جو اب مثل میں ڈیسک ٹاپ پر رکھنا جاتا ہوں تو یہ آپ یہاں پر اپنا نام لکھ لیں تو یہ آپ سیو ہوگی آپ کی اپنا یہ سیو ہوگی اب آپ اس کو یہ دیکھیں یہ یہاں پر پڑی ہوئی اس کو آپ اپنے وڈ سیپ میں بھی سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو سینڈ کر کے اپنے موبیل میں بھی لے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو یو ایس بی میں کر لیں بات میں اگر آپ کے پاس پرنٹر گھر میں ہی ہے تو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اتنا سا کام ہے کہ آپ آسانی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی بنا سکتے ہیں اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں بنوانے کے لیے کسی شاپ پہ تو وہ کئی چیزیں اپنی مرضی سے ایڈ کر دیتا ہے تو آپ کو جو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو یا آپ نے نہیں وہ کرنی ہوتی تو وہ اپنی مرضی سے ایڈ کر دیتا ہے تو کئی طرح گلتیاں بھی کر دیتا ہے اس لیے آپ خود ہی اگر تیار کرنا چاہیں تو ایسے آپ تیار کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی ایک بہترین کام آپ کو سمجھا دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کے کئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی تو اندہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس طرح کی اور بہترین ویڈیوز بناوں تو اس کے لیے آپ کو پہلے گزارش کی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ سبسکرائب کریں گے تو میری بھی اصلاف ضائع ہوگی کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہے لائک کریں گے تو وہ بھی مجھے پتہ چلے گا کہ ویڈیو اچھی تھی یا بری تھی اگر ڈس لائک کریں گے تو مجھے وہ بھی کوئی اطراز نہیں ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو تب تک اپنا بہت سا خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ